السلام علیکم ناظرین ونس اگین وولکم ٹو سیدین ویلوگ جی اس وقت میں موجود ہوں جی خنقہ مواللہ کے گھر پہ میں اس وقت موجود ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت انداز سے دروازہ یعنی لکڑی سے بنے ہوئے ہے دروازہ آپ اندر جا کے میں ان کا حسنی ذرا بتا دوں گا آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں جی خنقہ کے ساتھ ہی آپ کو دو بڑے درخت دیکھنے کو ملے گا جی تین بڑے درخت دیکھنے کو ملے گا جی آپ ان کی شاخین ذرا چکرے بہت بڑی درخت یہاں پہ ہے جی تو اسے ہماری زبان میں شنگل کہا جاتا ہے شنگل تین شنگل ہے جی اور یہ خنقہ مواللہ امیر کبیر سید علی حمدانی نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی امیر کبیر سید علی حمدانی نے یہ ایک تارقی خنقہ مواللہ ہے آپ یہاں پہ میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی خنقہ مواللہ کیا خوبصورت انداز سے تعمیر کی گئی ہے پورا لکڑی ہی لکڑی سے بنایا گئی ہے یہ شگر سنٹر میں یہ دستک شگر کے سنٹر میں ہی اس کو بنایا گیا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اقب میں اب میں آپ لوگوں کو نا یعنی ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کی کیا کیا بنائے ہوا ہے جی یہ ایک تارقی خنقہ مواللہ ہے اور ہم آپ کو اندر لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کیس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے اور کتنا محنت کیا گیا ہے جی ہمارے ساتھ رہی ہے جی اس وقت تک اس وقت گلگت بلتستان میں ہر کام لکڑی کے لکڑی سے ہی کیا جاتا تھا آپ ذرا دیکھ لیجئے اور یہاں پہ پورا لکڑی ہی سے بنے فے ہیں ان کی جو تعمیرات ہیں نا وہ پورا لکڑی ہی سے کیا ہوا ہے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی ذرا چھتیں آپ کو دکھائیں گے تو یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے پورا کیا خوصرت انداز سے اس وقت چھتیں تعمیر کیا گیا ہے جی خنقے معلہ کا اگر اس کی اگر ہم بات گرے جی دروازے کی پورا لکڑی ہی سے کیا خوصرت کیا خوصرت ہے ڈیکوریشن اس وقت آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی خنقے معلہ کا ایک دروازہ ہے جو کی تین دروازوں پر مشتمل ہے جی تو یہ اس پہ سردی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے بڑا خوصرت ان لوگوں نے یہاں پہ سردی سے بچاؤ کے لیے یہاں پہ کپڑے لگا ہے وجہ آجلو ہم اندر چل آجلو ہم اندر چیزی یہ ان کے گیٹ آپ کو دیکھنے کی ملے گا گیٹ کے ساتھ ہی دو بڑے درخت شنگل موجود ہے جی شنگل کے ساتھ ہی ایک خنقے معلہ کے خوصرت انداز اپنی خوصرتی آپ ہے جی یہاں پر لوگ کو یعنی پانچو ٹائم یعنی نماز قائم کرتے ہیں جی اور بڑا خوصرت اپنی ایک مقام ہے جی خنقے معلہ شگر کا